بسم اللہ الرحمن الرحیم اگر شجاعت کی بات آئے تو مولا غازی عباس علمدار حسینی جن سے ہم سب کو ازاداروں کو ایک حوصلہ ملتا ہے ہر انسان کے اپنے کچھ نظریات اور عقائد ہوتے ہیں اور وہ اپنے عقائد کو اہمیت بھی دیتا ہے لیکن عقائد پر ثابت قدم رہنا آسان نہیں ہوتا کیا یہ تصور کیا جا سکتا ہے کہ کوئی انسان اپنا شانہ قلم ہو جانے کے بعد بھی یہ اعلان کرے کہ اگر تم میرا داہنا ہاتھ بھی قلم کرتو تب بھی میں اپنے دین کی نسرت کرتا رہوں گا بسم اللہ الرحمن الرحیم مولا عباس علیہ السلام کا جب نام کوئی بھی مومن جب سنتے ہیں تو ذہن میں یہی آتا ہے کہ کس طرح اپنے وقت کے امام کے لیے وفادالی کا ثبوت پیش کریں حضرت عباس کا جب ہم ان لوگ کے سامنے شیعوں کے سامنے نام آتا ہے سب سے پہلے صبر اور حمد اور جلال کا آتا ہے کہ جلال ہونے کے بعد بھی اپنے غصے گونے نے کنٹرول کر کے رکھا میرے ذہن بہادری اور وفاداری اور علم روایات میں ہے کہ ہر نیکی سے بڑی نیکی پائے جاتی ہے مگر یہ کہ کوئی انسان راہ خدا میں قتل کر دیا جائے تو پھر اس سے بڑی کوئی نیکی نہیں ہے کائنات میں بے شمار لوگ درجہ شہادت پر فائز ہوتے ہیں لیکن کربلا والوں کا جذبہ شہادت بالکل جدا ہے سب سے پہلے اپنے بھائی سے محبت مولا عباس کی وفاداری بھائی سے جو محبت ہے وفا کا سب سے پہلے نام آتا ہے جو بڑے بھائی کی اطاعت ہے اور ان کی شجاہت جو سب سے پہلے جو ذہن میں آتا ہے وہ بہادری ہے مولا عباس نے جو شجاہت کے جوہر آقا امام حسین علیہ السلام اور کربلا میں جو دکھائے ہیں وہ آپ کے پیشے نظر ہیں اس کے بعد جو انہوں نے صبر دکھایا ہے پاوت ہونے کے بعد بھی انہوں نے اتنا صبر دکھایا خاص کر کربلا کے میلان میں وہ افراد جو ملک یا قوم کی آزادی اور حفاظت کے لیے اپنی جان قربان کرتے ہیں انہیں دنیا کی ہر قوم عزت و احترام کی نگاہ سے دیکھتی ہے ہر ملک میں یوم شہید منایا جاتا ہے مذہب کی نگاہ میں بھی شہادت کا بڑا مقاب ہے ملک میں یوم شہید مم Chicken شیعوں کی تمام ازاداروں کی جان ایک طرح سے قوت ہے وہ بہت بڑے شیعر تھے سنس مائی چائلڈھوٹ جو پورا دم رکھتے تھے پوری جنگ ختم کرنے کا انہوں نے جنگ نہ کر کے قربانی دے دی اس سے بڑا میسیج اور کچھ نہیں ہو سکتا واقعہ کربلا کوئی حادثہ نہیں ہے کہ واقعہ ہونے کے بعد اس کے آثار ختم ہو جائیں بلکہ کربلا ایک درس کا ہے جو آج تک انسانیت کو سہراب کر رہی ہے